سلام علیکم میرا نام احمر محبوب ہے اور میں ہماری سیڈنی ایسٹریلیہ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں دیپارٹمنٹ آف لینکویسٹکس میں تو یہ میرا تیسرا ویڈیو ہے زبان سبھال کے نام سے اور اس سیریز ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے گفتو کروں کہ زبان کی جو اصل اہمیت ہے مجھے اکثر لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں تو میں اس سوال کو آپ کو پیش کرتا ہوں اور اس سوال کے بارے میں اپنے خیالات ہیں وہ پیش کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں ہم لوگ کہاں جاتے ہیں اگر آپ کے کومیٹس بغرہ ہیں تو بلکل مجھ سے سوال کیجئے میں بلکل آپ کی جوابات دوں گا ٹھیک ہے اچھا تو سوال یہ ہے کہ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں اور ریسرس پوچھتے ہیں میں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیے کہ میں کس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کروں سر یہ بتائیے کہ میں کس ٹاپک کے اوپر کام کروں یہ سوال جو ہے ایک لیان سے تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کو نہیں پتا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں مگر یہ ایسی سٹیج پہ کیوں آئے ہیں یہ ایسی سٹیج پہ کیوں پہنچے ہیں کہ یہ ان کو ریسرچ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے اور ان کو نہیں پتا کہ ان کو کس ٹاپک پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے تو کیوں نہیں پتا ان کو ٹھیک ہے یہ ایک سوال ہے اس کو میں اس وقت چھوڑ دیتا ہوں آپ لوگ خود سوچئے کہ بات میں بات کریں گے سوال ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریسرچ میں سے پوچھے پوچھیں گے اگر لوگ کہ میں ریسرچ کیسے کروں تو میں انسو کیا کہوں گا میں کہوں گا کہ آپ اس ٹاپک پہ لیجے اگر میں نے ان کو ٹاپک بتایا تو وہ کیا کریں گے ان کا نیکس سٹیپ کیا ہوگا ان کا نیکس سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ جائیں گے لائپریری یا پھر انٹرنیٹ پہ انٹرنیٹ پہ گوگل سچ کریں گے اس ٹاپک کو دیکھیں گے کس نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے جہاں پہ ہوگا جس طرح کی اس کے پاس سہولیات ماثر ہوں گی جس طرح کی تیکنولوجی ماثر ہوگی اس لحاظ سے وہ ڈیفرنٹ لیبلز کی ڈیفرنٹ کٹیگریز کی اور ان کے بنیاد پہ ہمارے انگریزیں ان گریزیں دیل Lets اوہ کیا بری بات ہے آپ انگریزیں انگریزیں بلکہ آپ کی زمان اسے كانت کو ہو رہا ہے تو خیز میں لمصے کیا ہم نہیں رہا ہمار sont بلکہ ہم تخذ بخش سرمی باتیں تو باتیں ہم نے پہلے بھی کی ہیں ٹھیک ہے لاس ویڈیو میں میں نے آپ سے باتیں کی ہیں اس ویڈیو میں یہ ہے کہ سوال لوگ ریسرچ کرتے ہیں ریسرچ کس ٹوپک پہ کریں پھر ایک ٹوپک ان کیوں کیوں نہیں پتا کیونکہ ہماری یہ ٹریننگ نہیں ہے چلو ہم نے کہا کہ اس کو ابھی ڈسکس نہیں کرتے مگر اب یہ دیکھئے کہ ٹوپک نہیں ہے ٹھیک ہے میں ان کو ٹوپک دوں وہ کیا کریں گے وہ جاکے لٹرچیو ریویو کھریں گے پھر اس کے ساتھ پہ وہoursört کے ساتھ پڑے اور انسیس ساتھ پہ وہ اس کے ساتھ پر ماشیباری آن کی م killers اس میں صغر علاق کریں گے وہ leben صفحمنہ وہ请 Patt Until وہی ٹ Reporter وہ ہماری ٹھیک ہے ہماری ٹھیک ساتھ وہ اسی کے ساتھس اور کونکلوشن میں انہوں نے اتنی بڑی بڑی ریکیمنٹیشن دیئے ہیں بھئی ایسی بڑی بڑی لوگ ریکیمنٹیشن یعنی کہ آم سباہی میں لوگ کہتے ہیں چھوڑتے ہیں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں بھئی بات انہوں نے کچھ کی نہیں ہے اتنی چھوٹی سا سوال انہوں نے کسی نے کوئی ٹاپک دے دیا اس پر انہوں نے دو چار کتابیں پڑھ لیں اس کے بعد انہوں نے کچھ ڈیٹا کلیک کر لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں بھئی ہم مہر ہو گئے یہ بھائی پی ایج ڈی نہیں ہے یہ پی سیس نہیں ہے یہ ریسرچ نہیں ہے کیونکہ یہ ارگانیزیشنل اسٹرکچر جس کو آپ کچھ اسٹرکچر لے جا رہا ہے وہ اسٹرکچر کیوں اپناتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے وہ ہمارے لئے نہیں ہے ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو ریسرچ کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہماری لئے کیسے مفید ہوتی ہے تو ایک تو یہ کہ ہم کو ریسرچ اس طرح کرنا چاہیے کہ جو وہ ہماری سوسائیٹی کو ہمارے جو ہمارے جو علاقے ہیں ہمارے لوگ ہیں ہماری کمیونٹیز ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں ان کو سٹرونگ بنائیں ایک تو یہ بات ہے ٹھیک ہے دوسری ہم کو یہ ریسرچ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس شعبے میں ریسرچ کرنا ہے یہ شعبہ کیا ہے ہم اسے کہتے ہیں لنگوستکس ٹھیک ہے لینگوستکس سٹری آف لینگوستکس تو پھئی ہم کوئی سوچنے کی ضرورت ہے ہم پورے پاک سوچتے رہتے ہیں کہ ہم پوسٹ کولینی ورل میں رہتے ہیں پھئی ہم پوسٹ کولینی ورل میں رہتے ہیں تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ لینگوستکس اس طرح کی کرتے ہیں تو وہ کہاں سے پوسٹ کولینیل ہے آپ کی لینگوستکس جو آپ کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہو رہی ہے جو بریٹش شیول سرونٹس کیا کرتے تھے ان کی جو کتابیں ہیں انہوں نے جس طرح لکھا ہے میں آپ کو دکھا دوں اسے رکھی بھی ہیں میں ان کے آپ کو بعد اس کے سیکشنز بھی پڑھا دوں وہ تو آپ کا مزاق ہوڑا رہے ہیں بریٹش شیول سرونٹس انہوں نے آپ کی لینگوستکس کی ڈسکرپشنز دکھی ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں ماہرِ الہسانیات وہ آپ کا مزاق ہوڑا رہے ہیں انہی کتابوں میں ہم ہس رہے ہیں بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے ہیں مقصد سے لکھی ہے آپ کو پتہ ہے مقصد کیا تھا ان کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ دبانوں کو اس طرح بیان کریں کہ جو بریٹش آفیسرز بعد میں آئیں اس کو پڑھ کے ہم کو دبائیں ہماری لئے تو نہیں لکھیں بھائی انہوں نے ڈسکرپشنز جو ہیں لینگویجز کی لئے ہماری لئے لکھیں انہوں نے اپنے لئے لکھیں ہم اسی طرح کی لینگوستکس کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں تو آپ بتائیے ہم کہاں سے پوسٹ کولنیال ہیں بھائی ہم تو کولنائز ہیں اگر آپ کو ڈس ڈی کولنائز کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو آپ کی نالج بنانے کے ذریعے ہیں جو طریقے ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں جس طرح آپ سوچتے ہیں جو آپ کے شعبے ہیں لسانیات سائیکالوجی سوشیالوجی جو بھی سوشیل سائنسز میں وہ ہیں کیا ان کے اوریجنز کیا وہ کیوں کسی ڈیویلپ ہوئے تھے کس نے ڈیویلپ کیا تھے پھئی لنگویسٹکس کی بیسز کیا ہے لنگویسٹکس کیوں ہے اس کا مقصد کیا ہے کہاں سے آئے گی ان لنگویسٹکس جو موڈرن لنگویسٹکس جس کو ہم موڈرن لنگویسٹکس سمجھتے ہیں وہ کولونیال ایرہ آؤٹکم ہے ان کا وہ کیوں تھا کیونکہ ان کے پاس یہ ایبیلیٹی تھی کہ وہ دنیا میں مختلف جگہ پر جائیں اور مختلف بہت دور جگہ پر جائیں اور اس کو دیکھیں کہ کہاں پر کیا ہوتا ہے اور اس کے نوٹس بنائیں اور اپنے گھر لے جائیں اور اس سے وہ ہم کو دبائیں اگر آپ نے آج کل جو پردیس ہو رہی ہیں اگر ان کا گول گلوپل ڈومینیس جو گلوپل ڈومینیس اگر گول ہے تو ایڈوکیشن جو ہے ہماری سوچ کے جو ذریعے ہیں وہ سارے بھی تو ہم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں ہم کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے ہیں تو ہم کو اپنے شعبے اپنی تعلیم اپنی یونیورسٹی کو کمیونیٹی کرنے کے لیے بنانے کی ضرورت ہے بھئی آپ دیکھیں ہماری society میں کتنے مسئلے ہیں اور ہمارے جو research ہیں ہمارے academics ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں ان کا امپیکٹ ہی نہیں ہے تو یہ سوال مجھ نہیں پوچھئی کہ کیوں کس یہ topik پر ریسرچ کروں بھئی اب ادھر بھی language کو استعمال کر سکتے ہیں کمیونیٹی کو بہتر کرنے کے لئے وہ کام کریں اور جب وہ آپ کام کر لیں تو اس کو لگ دیں جب آپ اس کو لگ دیں گے وہ آپ پیپر بن جائے گا پیہ ڈی 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 بھائی آپ کی اپ بھائی 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 انہوں نے کام کیا ہماری کمیونیٹی کو کتنا بیتر کیا ہم بھی مل کریں ان کے وہ بھی شامل ہیں کیونکہ وہ evaluate ہمکے اس بیسی پر کرتے ہیں وہ ہم کو evaluate اس بیسی پر کرتے ہیں ہم کتنے پرچے شائع کیے بھائی وہ کیوں شائع کیوں کیوں ناپ رہے ہیں اسیس پر بھائی وہ کیوں ناپ رہے ہیں ناپنی کی کیا صورت ہے یہ کیا ریلیشنشپ ہے آپ مجھے آج سے بتا دیئے آج سے کوئی شعبت ہے کوئی ثبوت ہے کہ آپ نے جتنے پرچے شائع کیے ہوں اس سے آپ کا محول آپ کے آپ کی community کا بہتری ملی ہوئی یا پھر اس کو بھی چھوڑیے اگر آپ کی کتنے پرچے شائع کی ہو آپ کی شائع کرنے سے آپ اچھے اچھے تیچر بنے ہو نہیں پہی ایسے کوئی evidence نہیں ہے تو ہم یہ ہماری سوچ کیوں ہیں یہ ہماری سوچ اس لیے کیونکہ ہمارے measurements اس پہ ہیں تو آپ کو پتا ہے جو testing میں لوگ بات کرتے ہیں washback effect کی کہ اگر تیچر اگر کریکلم میں جو examination میں ایک چیز کی testing ہوگی تو teachers وہ ہی پڑھائیں گے تو بھائی اگر universities پہ teachers کی academics کی آپ ایک چیز کے اوپر measurement کریں گے تو وہ ہی پڑھائیں گے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ teachers کو lecturers کو evaluate نہ کریں کریں بالکل کریں بے شک کریں مگر آپ کو evaluation ایسا ہو جس کے جس کے نتائج ایسے ہوں کہ آپ کی community کو بہتر ہی ملے کمی نہ ملے تو بھائیوں بہنوں ساکھیوں یہ سوال نہیں کیجئے مجھ سے کہ آپ کسی سے بھی کہ میں کس topic پہ کام کروں topic آپ کی طرف ہر دگھائیں آپ کو degree حاصل کی ضرورت نہیں ہے degree کی کوئی value نہیں ہے انسانیے تعلقات میں انسان کی value ہے degree کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ research میں بھی apply کیا جاتا ہے ہم research ایسی کریں کہ اپنی محولوں کو اپنی communities کے اپنے لوگوں کو جہاں پہ بھی وہ لوگ ہیں جو بھی وہ لوگ ہیں ان کے لیے بہتری کریں ٹھیک ہے پھر اگرے پر بات ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم Fraser oud 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 موسیقی